مہترم جناب مفتا اسماعیل صاحب مفتا صاحب آپ نے تو تعریف کروا کہ مجھے خود شرم اندہ کر دیا نہیں آپ خود تسلیم کر رہے نا دیکھئے دیکھئے مجھے معلوم ہے جس طرح ایک قومی ہیرو ہوتا ہے اسی طرح میں آج کل قومی ویلن بنا ہوا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی مجھے پسند نہیں کر رہا میں جانتا ہوں دیکھئے حالات جو ہیں ملک کے وہ اس طرح کے ہیں کہ مجھے اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے بڑتے ہیں ناپسندیدہ فیصلے کرنے بڑتے ہیں اور دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں مجھے معلوم ہے کہ حکومت کے پاس تو صرف تیرہ مہینے ہیں میرے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں ہے یہ کیا بات کہی آپ نے یہ سمجھ سے بالا دردی بات یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسے فٹا فٹ لاہور لے جائے میں نے یہ اس لیے کہا کہ مجھے معلوم ہے ہر شخص میرے خلاف ہے میری اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ مجھے لائک نہیں کرتے اور جنیت صاحب یہ ذہن میں رکھئے کہ جو مرگیوں والی پک اپ ہوتی ہے نا جی جو مرگیوں کو لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ کہیں اشارے کے اوپر کھڑی ہو جائے تو کوئی بندہ بھی اس کے قریب کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے ان کی لک بڑی گندی سی ہو رہی ہوتی ہے مگر یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ وہی جو پک اپ ہوتی ہے مرگیوں والی وہ خوراک لے کے جا رہی ہوتی ہے انہی لوگوں کے لیے جو اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ایک اور مثال ذہن میں رکھئے جس طرح مصباہ الحق کو سارے لوگ انکل ٹک ٹک کہتے تھے مگر بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ بھائی انہی کی وجہ سے میت جیت گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں ٹک ٹک کر رہا ہوں چھوٹا موٹا اور میں ساتھ 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 جو خزانہ ہے پاکستان کا اس کو بھی بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے خزانے میں بھی اتنی سکور ہو جائیں گی کہ ہم میت جیت جائیں گے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹک ٹک نہیں کر رہے ہیں آپ خزانے کو ٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں ہم اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں ہم نے ساری زندگی گزاری ہے ہمیں پیسہ ٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنید صاحب آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہوا ہے بہت کچھ ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں اور اپنا ہی کمہ کے کھاتے ہیں ملتا صاحب یہ فرمائے کہ آردار صاحب آپ کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں اخبارات میں آپ کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں آپ کے خلاف انٹرویو دیتے رہتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوطن اپنی سوطن کو پسند نہیں کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جنید میاں آپ کو ایسی سیچویشن سے پالا پڑے جو لوگ سوطن گھر میں رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ سوطن ایک دوسرے کو کتنا برا فیل کرتی ہے میں بھی چونکہ خزانے کے گھر میں آباد ہوں اور وہ بھی خزانے کے گھر میں آباد ہونا چاہتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری سوطن ہیں اور میں ان کو ایک آنکھ نہیں باتا حرید بھی کہہ سکتے تھے سوطن والی مثال چلیں ٹھیک ہے میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ پھر کہوں گا دوبارہ کہوں گا بابانگے دہل کہوں گا کہ بھائی اگر شہباز شریف صاحب مجھے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں میں فوراں نکل جاؤں گا آپ اس آگدار صاحب کو رکھ لیجئے آپ مجھے نکال لیجئے میں کبھی واپس نہیں آوں گا ہاں اگر ایک دفعہ واپس آیا تو یہ ذہن میں رکھئے کہ سوچ میں میرا چارجر رہ گیا ہوگا پھر آوں گا واپس مرطا بھائی آپ نے اطراف کیا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ سنتالیس فیصد تک جہاں پہنچئے لیکن چھ مہینے تک آپ مہنگائی پہ کابو پا لیں گے تو آر یو شور کہ چھ مہینے تک آپ رہیں گے دیکھئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مہنگائی کی دلدل سے باہر نکالا جائے تو پھر تو مجھے رکھنا پڑے گا اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں پچھلی حکومت کی طرح کہ عوام کا خانہ خراب ہو جائے خدا نہ خاصتہ ویچاری مہنگائی کی دلدل میں ہی فسی رہے تو ٹھیک ہے مجھے ابھی نکال دے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں مجھے ابھی نکال دے سیدھا گھر جاؤں گا میں تو ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہوں آپ اپنی بھابی کو فون کر کے پوچھ لیجئے وہ مجھے کہتی ہے کہ ابھی تو آپ فیکٹری میں تھے فون کر رہے تھے ابھی گھر آ گئے ہیں میں کہا ساں بھائی میں تو سیدھا گھر آتا ہوں یہ میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کا غصہ نہیں کرتا مجھے معلوم ہے کہ وہ سوتن والا پارٹ کر رہے ہیں چونکہ میں ٹیلیوین ڈرامے دیکھتا رہتا ہوں اور جس ڈرامے میں سوتنے ہوتی ہیں میں ساری سیچوئیشنیں ذہن میں رکھتا ہوں ایک سوتن کس طرح دوسری سوتن کے کھانے میں زہر ملاتی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے کس طرح بجلی کی تار کو ننگا کر کے تو فرش میں رکھ دیتی ہے یہ سیچوئیشن بھی ڈرامے کی میرے ذہن میں ہے اور پھر کس طرح اپنی سوتن کے دپٹے کو پنکھے میں پھساتی ہے وہ بھی مجھے دیکھا ہوا ہے اور کچن میں چولے کی گیس چھوڑنے والا سین تو ویسے بھی سب کو ذہن میں ہے تو میں نہیں گھراتا میں اللہ کے فضل سے اپنی ہر سوتن کے ساتھ گزارہ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ چاہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میری اور ڈار صاحب کی سیچوئیشن کو آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں میں اگر کراچی کی طرف جا رہا ہوں تو وہ پشاور کی طرف جا رہے ہیں اگر اس سیچوئیشن میں میں سانپ ہوں تو وہ نیولے کا پاٹ ادا کر رہے ہیں مفتہ صاحب چھوڑے ڈار صاحب کی جان یہ بتائیں مہنگائی کا کیا بنے گا جو سنتالیس ویزت کو ٹچ کر رہی ہے درید بھائی دیکھیں سنتالیس میں ہی پاکستان آزاد ہوا تھا اور یہ مہنگائی بھی اب سنتالیس پہ پہنچ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی سے آزاد ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ مہنگائی میں اس لیے خود بڑھا رہا ہوں جنے دمیاں کہ جب بخار چڑھتا ہے نا تو جو سیانے حکیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جسم تپرا ہے اس بچے کا اس کے اوپر تین چار کمبل دے دیجئے اور مزید تیمپریچر بڑھے گا پسینہ آئے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے اس لیے میں مہنگائی کو خود مزید بڑھا رہا ہوں تاکہ اس کا پسینہ نکلے اور یہ پھر نیچے آجا اب جب گوبارے میں ہوا برتے رہتے ہیں نا تو وہ پھر گوبارہ پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ پھٹے ہوئے گوبارے کی صرف چھوٹی سی چوسنی بنتی ہے اس لیے مہنگائی کے گوبارے میں میں خود ہوا بر رہا ہوں تاکہ یہ پھٹ جائے اور پھر مہنگائی کی صرف چوسنی سی رہ جائے لیکن مفتہ صاحب خدا کے لیے ابھی روتی بلکتی عوام کے موں میں تو کوئی چوسنی ڈالے نا آپ کے اپنے لوگ یہ عابد شیر علی صاحب جو اتنے سینئر لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے انہوں نے آپ کے خلاف اتنی سخت تنقید کی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو دیکھیں عابد شیر علی صاحب بلکل سینئر ہے میں مانتا ہوں مگر آپ نے ان کو ٹرک سے سیدھا چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے آپ صرف وہ شوٹ نکال کے دیکھ لیجئے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کو کتنی اقل ہے اس طرح تو جنید میاں فارغ لڑکے نہر میں شلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں مرتضہ صاحب ایسے ہی آپ ان کو جھگتے لگا رہے ہیں میں نے خود سنے وہ پریس کانفرنس میں عابد شیر علی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ مشیعت کا پتہ ہے یہ آپ بھی تو اب ان کو جھگتی لگا رہے ہیں جس شخص وہ معیشت کہنا نہیں آتا مشیعت کہہ رہا ہے وہ کتا کو جانتا ہوگا معیشت کے بارے میں سار جی آپ نے کہا تھا معیشت کو بڑی جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا وہ معیشت کے پاؤں تو ایسے ہی نظر آرے جیسے دلدل میں انسان کے نہیں آتے ہو جائے گی معیشت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی معیشت اگر تم پاؤں پہ کھڑے ہو جاتی ہو تو معیشت بھی کھڑی ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں آپ بھی تو اپنے اللے تللے ختم کرے نا یہ صبح صبح اٹھ کے جو نانچنے بانگ پائے سری کھانے چلے جاتے ہو نا یہ نہاری اڑا رہے ہوتے ہو صبح صبح بازار میں جا کے اب تھوڑا سا ہاتھ کھینچیں اب باہر کھانے کھانے چھوڑ دیجئے گھر میں اپنے چھوٹے سے جو بجٹ ہیں ان پہ گزارا کیجئے مفتا صاحب گوگا کہہ رہا ہے تو پھر مر جائے گوگے کو میری طرف سے کہیں ہاں دیکھئے اگر باہر کھانے کا جی چاہے تو کمرے سے نکل کے سہن میں میز گرسی رکھ کے کھا لیجئے اگر اس سے زیادہ باہر جانے کو جی چاہے تو گلی میں چار بھائی ڈال کے وہاں پہ کھانا کھا لیجئے یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا ساتھ دیجئے ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی معیشت راہ راست پہ آ جائے گی مفتہ صاحب حنیف عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ شباہ شریف صاحب کی محنت کو خراب کر رہے ہیں یار یہ کیا کبھی عابد شہر علی کبھی حنیف عباسی غور تو گیریے یہ کوئی لمز کے لیکشورر نہیں ہے آپ پہلے شخصیت تو دیکھ لیا کریں کہ کون بات کر رہا ہے اب حنیف عباسی صاحب اگر معیشت پہ بولیں گے یا وزیر خزانہ پہ تنقید کریں گے تو بھائی پھر مجھے ویسے ہی کہہ دیجئے گھر جائیے بھائی اچھا ملتہ صاحب آپ نے فرمایا کہ مجھے جب جیل بھیجا گیا تو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے وہاں پہ کتابیں پڑھنے کو ملی میرے علم میں اضافہ ہوا تو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایک چکر اور لگا آئیں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے دیکھئے جنید بیاں آپ چکر کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ساری کتابیں ماں پڑھ لی جنتری تک پڑھ لی اب تو میں اللہ کے فضل سے ہاتھ بہت اچھا دیکھ لیتا ہوں اب تو ہر لائن کا پتہ چل گیا ہے کونسی لائن کس بات کی نشان دہی کر رہی ہے یہ میرا ہاتھ دیکھ کے بھی بتائیے گا یہ جو سب سے لمبی لین ہے یہ کس چیز کی ہے لندر کی لندر کی اور جو میرا ہاتھ لندر کی بجائے ہر روز لندر پہ جائیے اچھا مجھے تو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ یہ لکیر شادی کی ہے مگر اسی نجومی نے آپ کی منگیتر کی شادی والی لکیر دیکھ کے کہا ہے کہ یہ تو موت کی لکیر ہے بات خزانے کی ہو رہی ہے آپ بیچ میں اپنا گھر بسا رہے ہیں بارہ جنید بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی ساتھ دینا پڑے گا اس طرح کام نہیں چلے گا بھائی صرف آئی ایم ایف کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا خدا کے لیے تھوڑا حکومت کا ملک آپ بھی ساتھ دیں عوام سے کہا کریں کہ عوام بھی ساتھ دیں دیکھئے ٹیکس دینے کی طرف اگر لوگ آ جائیں ہر آدمی ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دینا شروع کرتے تو میرا خیال ہے کہ معیشت بھی جو ہے وہ بھی سمل جائے گی اور آئی ایم ایف کی طرف ہم جو مانتے پھرتے ہیں ہاتھ بھیلاتے پھرتے ہیں وہ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس لیے خدا کے واسطے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو میں التجاہ کروں گا کہ ٹیکس دینا شروع کرے اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان سے کہوں گا کہ بھائی ایمانداری سے ٹیکس دیں جتنا بنتا ہے اتنا دیں اور میں تو اپنے ٹیکس کے محکمے سے بھی کہوں گا کہ خدا راجانے دیں اپنے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو خزانے کو آپ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جو چند لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑے سے اپنے پیسے کھرے کر کے تو ٹیکس ہی نہیں بھرتے لوگوں کا ان سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے ملک کا خیال کیجئے خزانے کا خیال کیجئے غریب عوام کا خیال کیجئے مفتا صاحب معذرت کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ٹیکسوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے میں نے کبھی اس طرح کی مخالفت نہیں کی کہ ٹیکس دے ہی نا بھائی ضرور ٹیکس دے ہاں بے جار ٹیکس کر گئی لگایا جائے وہ بے شک ہماری حکومت ہو یا کوئی اپوزیشن کی حکومت ہو میں مخالفت کروں گا اور گھرتا ہوں دوسرے بھی کرتے ہیں مگر ناجائز میرا خیال ہے مخالفت نہیں کرنی چاہیے ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے ہر دفعہ کہا ہے اپوزیشن کی حکومت میں بھی کہا ہے اور اپنی حکومت میں بھی کہ خدا کے واسطے لوگوں کو کہیں کہ ٹیکس دیں اور لوگوں سے بھی التجاہ کرتا ہوں کہ ٹیکس دینے کی عادت ڈالیں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں صرف حکومت کو کہ یہ مانگتے بھرتے ہیں یا فقیر ہیں بھائی یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اگر آپ لوگ حکومتوں کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں اس حوالے سے ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے یا کوئی بھی کسی بھی ملک کے آنے ہاش بیل آنے کی ضرورت نہیں رہے گی جناب روٹی پوری نہیں ہوتی ٹیکس کہاں سے دیں آدھی دیکھ دے دیں آدھی دے پوری دیکھ نہ کھائیں نا آدھی کھا لیں آدھی دیں نہیں اس کی اگر روٹی پوری ہونے کی شرط ہے اس کا مطلب ہے زندگی بھارے ایک ٹیکا ٹیکس نہیں دے گا ناظرین یہاں مجھے لینی ایک ٹیٹیزی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا دنیا کا فاسٹسٹ بندہ ہے جس نے میرا خیالے کو آٹھ اولمپک بیڈلز جیتے ہوئے ہیں یوسین بولٹ اور وہ واقعی بولٹ ہے اور گولی کی رفتار سے دوڑتا ہے اس نے اپنے فتح منانے کے انداز کو پیٹنٹ کروانے کے لیے درخواست دی اچھا بھائی جن یہ ظاہر ہے کرکٹ سیزن ہے تو میرا ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ گول کر کے یا وکٹ لے کے کھیلوں میں یا کوئی بھی ایچیومنٹ کر کے تو کھلاڑیوں کا جو وکٹری کا انداز ہے جشن منانے کا انداز ہے وہ اب بڑا ایک پروفیشنل ہوتا جا رہا ہے بڑا کارواری ہوتا جا رہا ہے کورپریٹ ہوتا جا رہا ہے اور ہم اکثر اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ کس کا سٹائل خوبصورت ہے جب ہم اپنے ہاں بات کرتے ہیں تو شاید افریدی کا بڑا خوبصورت ہے پھر شویب اخصر کا جیٹ سٹائل اس کا پوری دنیا میں شو رہا ہے جیٹ جہاز کی طرح وہ جاتے تھے وکٹ لینے کے بعد لیکن جو تازہ ترین خبر ہے وہ میرے لئے بڑی حیران کن ہے یہ جو دنیا کا تیز ترین بندہ ہے جس نے ہنڈرڈ میٹر میں کئی ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہیں جماعیکہ سے اس کا تعلق ہے ذہن میں آئے کہ جماعیکہ سے اور کس کا تعلق ہے وہ بھی اپنے سٹائل کی وجہ سے مشہور ہے اپنے سیلیبریشن کی وجہ سے نہیں کرس گیل کا یار اور کرس گیل جو ہے فتح منانے کا اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے تو خبر یہ ہے کہ جو دنیا کا فاسٹسٹ بندہ ہے جس نے میرے خالے کو آٹھ اولمپک بیڈلز جیتے ہوئے ہیں یوسین بولٹ اور وہ واقعی بولٹ ہے اور گولی کی رفتار سے دوڑتا ہے اس نے اپنے فتح منانے کے انداز کو پیٹنٹ کروانے کے لئے درخواست دی ہے پیٹنٹ کروانے کا مطلب پتا ہے نہ کیا ہوتا ہے پیٹنٹ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور نہیں کر سکتا ریژسٹر کروانے اپنے ٹریڈ ماک کو ریژسٹر کروانے اپنے نام کو ریژسٹر کروانے کوئی کمپنی کے نام کو لوگو کو کسی بھی چیز کو ریژسٹر کروانے کہ یہ اب کوئی اور نہیں کر سکے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں واہ واہ گارداخل ہوتا ہے سالنوالے پتیلے پر لکھ دیتا ہے جملہ حقوق محفوظ پتیلے پر کیا شایدی میں جا کے سولہ دیگوں کے گرد دائرہ کیچ کے کہہ دیتے ہیں جمعہ حقوق محفوظ ہے سر بات سنائیے اچھا یہ جو یزین بولٹ ہے اس نے امریکہ میں اپلائی کیا ہے بقاعدہ اپنے بطیلوں کے ذریعے ہنڈر میٹر دوڑتا ہے ہنڈر میٹر میں نے پتایا نا یہ ہنڈر میٹر فاسٹسٹ ہے سب سے زیادہ ریکارڈ اس کے فاسٹسٹ مین کہا جاتا ہے اب تو خیر رٹائر ہو گیا ہے جس نے نو شارعہ اٹھ من جا سیکنڈ میں ہنڈر میٹر کیا ہوا ہے تو یہ ایک مخصوص انداز میں ہاتھوں کا سٹائل بنا کے تو یہ فتح کا جشن مناتا تھا اب وہ بہت سارے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اچھا پاکستانی میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس خبر کو اس طرح لیا کہ اب شاید کوئی اور کھلاڑی یا ایتھلیٹ جو ہے وہ اس طرح جشن نہیں منا سکے گا ایسا نہیں ہے کسی کے آپ جشن منانے کے انداز کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا تو ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس سٹائل کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا اور یوسین بولٹ نے کہا ہے کہ یا تو وہ اپنا ٹریڈ مارک جو ہے وہ متعارف کروائے گا یا جو پہلے سے جو سپورٹس کی کمپنیز ہیں ان کو اپنا سٹائل یہ بیچے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ سٹائل جو ہے وہ نیلام کرے گا آکشن کیا جائے گا اگر یہ سٹائل تو اس کی بولی جو ہے وہ ایک ارب ڈالر تک جائے ایک ارب ڈالر تک اس کی بولی جائے گی ایک ارب ڈالر میں وہ اپنا صرف سٹائل بیچے گا اندازہ کریں آپ دنیا میں یوسین بولٹ کا جو انداز ہے یہ سب سے پاپلر نہیں ہے اور یوسین بولٹ نے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ڈانس سٹیپ سے یہ لیا تھا اپنا انداز جو ہے کسی ڈانس میں یہ سٹیپ کیا گیا تھا اس نے وہاں سے یہ لیا تھا جو سب سے زیادہ پاپلر سٹائل ہے سرہاں جب بھی اس کا سٹیپ کرتے ہیں ماشاءاللہ ڈانسر لگتے ہیں جو سب سے زیادہ پاپلر سٹائل ہے سوری سرہ آپ تو کپڑی بھی بھی کرتے ہیں یہ سٹائل کہی جگہاں پھر یہ ظاہر ہے کسی کی ایک کی وہ جاگیر تو نہیں بائل رہتی لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سیلیبریشن کا جو پاپلر سٹائل ہے وہ فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا ہے اور وہ واقعی ایک سہر تاری کر دیتا ہے جب وہ گول کرتا ہے تو پھر وہ جسم کو ایک خاص انداز میں ہوا میں بلند کرتا ہے اور سیو کی آواز نکال 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 اس کی آواز اب نکلتی ہے سیو کی تو پھر پورا سٹیڈیم جو ہے وہ اس کے ساتھ سیو کی آواز نکالتا ہے پرتگالی زبان میں اس کے سپیلنگ ہے اور اس کا مطلب ہے عام طور پر انسان کھلاڑی خاص طور پر جیتنے کے بعد کہتا ہے نا یس یا یا یس تو وہ اصل میں سو کہتا ہے اور لمبا کہتا ہے تو پھر پورا سٹیڈیم اس کا ساتھ دیتا ہے تو سما بن جاتا ہے شاید افریدی کا سٹیل بڑا پپلر ہے بہت مشہور ہے لیکن اے ساتھا سا ہے ہاں 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 پاس کے اور شاید افریدی دیکھنا لے سر ہمارا حسن علی جو بولر ہے اس کا سٹیل جو تھا لیکن آج کل دیکھنے میں نہیں آرہا لیکن وہ پوری بازووں کے ساتھ کرتا تھا یہ سوا ہنچ کی بازو کے ساتھ وہ ایسے کرتا ہے میرا خیال ہے آج کل اس کے جنریٹر میں سے تیل ختم ہوا سر جی شہنشاہ فریدی کا سٹائل بھی شاہد افریدی جیسا ہے مگر وہ اوت کرنے کے بعد ایسے بھی کرتا ہے اتب رے شمسی یاد نہیں ہے وہ بھونگے سے سٹائل میں افریقہ جی وہ غریب سٹائل تھا اس کا وہ سیلبریٹ کرتا تھا وکڑ لینے کے بعد جھوٹا اتارتا تھا اور اسی جھوٹے سے فون کرنا شروع کر دیتا تھا بندہ پوچھے تم نے کونسا پاک ٹیل کا جھوٹا رکھا ہوا یاد نہیں نہیں وہ جنید بھائی اپنے استاد کو فون کرتا تھا جس نے اسے جھوٹیاں بہت ماری اس کو کہتا تھا مار دے رہے ہو نا جھوٹیاں آتے یا کرتا جی پھر آؤٹ اور پھر ساتھ ہی کہتا تھا بیٹری موک کے باقی گھل بانچ کریں یا بیٹری اور اپنا شاہ نواز دانی اس کو پدہ رہی کیا جوتا ہے وہ آٹ کر کے دوڑ لگا ہوتا ہے وہ دیکھنے کہ دوڑ پہنے پکڑا تھا اور وہ تاہاں دوڑ پہنے کہ کدھرے نے دا کافٹن نا مارے میرا مونڈا آٹ کرتا نہیں وہ اس دائم سے دوڑتا ہے کہ کہ اپنے اپنے فیصلہ نہ چینج کریں وہ دیکھنے دوڑ لگا ہوتا ہے ساتھ جی ایک بولر ایسا بھی آیا تھا جو آٹ کرنے کے بعد سلوٹ کرتا ہے تم تو سوچ دیو کہ ایسا ایکشن ہو کہ آٹ کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے لا جی لاو بوٹی کھا اچھا جی دنیا میں کچھ بولر ایسے ہیں جو بے پناہ کامیاب ہوئے ورلڈ ریکارڈ آلڈر ہیں بولر ایسے لیکن مجالہ انہوں نے کبھی وکٹ لینے کے بعد تھوڑا سا بھی سیلیبریٹ کیا ہو ویسے عمران خان بھی بہت کم سیلیبریٹ کرتا تھا بہت کم سیلیبریٹ بس ایک بازو ایسے اونچی کرتا تھا یا ورلڈ کپ جیتا تھا لیکن ان سے بھی زیادہ خان صاحب سے بھی زیادہ ایک بندہ ہے جو بہت ہی خموشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا تھا صرف سمائل دیتا تھا اور اس کے سمائل میں بہت زیادہ سیلیبریشن ہوتی تھی وہ تھا مرلی دھرن مرلی دھرن بھی بلکل سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا بلکل مطمئن کول اور کام رہتا تھا جنیس صاحب گلین مہگرا بھی کشی نہیں کرتا وہ ایکشن کرتا تھا وہ بھی خموشی سی آؤٹ کر کے کھڑا ہو جاتا حالانکہ فاسٹ بولر جو ہوتے ہیں وہ اپنے فلو میں ہی ان کی سیلیبریشن ہو جاتی ہے وہ روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک پاتے لیکن مہگرا جو ہے وہ بھی تھنڈا رہتا تھا جنے سے ہمارا مشی مشتاق وہ آؤٹ کرنے کے بعد بھاگتا ہی جاتا تھا خوشی میں وہ بھی کسی کے کابو نہیں آتا تھا دنیا کا جو بہترین بولر ہوا ہے آئے 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 وسیم اکرم اس کا کوئی ایک سٹائل نہیں تھا وہ اپنی خوشی بناتا تھا کبھی وہ ایسے کر دیتا تھا کبھی وہ دوڑتا تھا کبھی ایک سٹائل نہیں تھا بیٹلی کا فاسٹرس بولر جو تھا شوہب اختر کے بعد اس کا جو چین سوہ سٹائل تھا وہ بھی بڑا کمال تھا اس میں بڑی دہشت ہوتی تھی اب بلکو 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 یہ بھی آیا تھا میچ دیکھنے کے لیے دبائی ہاں اور اس کی بیٹلی کے بیٹھنے سے سٹیڈیم کی رونک دوبالہ ہو گئی اتنا خوش شکل چہرہ اور آج بھی وہی فریشنیس ہے اس کے چہرے پر یار میچ اب کرکٹ کھیلتا تھا میرا بڑا مقصود سٹائل تھا میں بالکو را کے دھلے بیٹھنے ہاں دیل بھڑھ کے تھب سے گندہ اور برا سریشانت کا سٹائل تھا بہت ہی ہیپر ہو جاتا تھا وہ تو ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں قتل کر دے گا باکہ ہی وہ جنوبی افریقہ کا ڈل سٹینج جو ہے وہ بھی بہت غسیلہ سٹائل ہے اس کا یار ویسے مجھے تو سچی بات ہے جو فوٹبالر ہے نا وہ گول کرنے کے بعد جیسی سیلیبریٹ کرتے ہیں کمال لگتے ہیں ہواوں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو آواز سب سے اونچی نکال کے سیلیبریٹ کرتا تھا پاکستان کی طرف سے وہ وسیم اکرم ہی کیا کرتے تھے وسیم اکرم آواز بڑی زبردست نکالتے تھے اور کیپر کی طرف باگتے تھے بعض لوگوں کا سٹائل ہے وہ اپنی دون میں ادھر نکل جاتے ہیں وہ ادھر نکل جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وکٹ کیپر کو جا کے گلے لگاتے ہیں وزیم اکرم کا بھی عام طور پر سٹائل ہوتا تھا کہ ایک بازو آواز پلاند کرتا تھا لیکن آواز ایسی نکالتا تھا کہ جاتا ہوا بیٹس پین تین دفع موڑ کے دیکھتا تھا وہ جیسے جو بیٹس نڈیز کا جویل گارنل لنبا ترین دنیا کا لنبا ترین بکھلاری اور کس لوگی جو تھا اسی بیٹس نڈیز کا بکھلاری تھا وہ سب سے چھوٹا تھا تو وہ جب آٹ کرتا پھر وہ کس لوگی ایسے لگاتا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ اونچے کر دیتا تھا کہ ہاتھ ٹچ کر کے دیکھو اور وہ بچارہ جمپ مارتا تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ مارنے کے دیکھو اس کو دوسرا پلیر اٹھا کے پھر لگاتا تھا نہیں تو وہ اگلے میچ میں ساتھ سے ٹون لے دنیا ہمیں لینے ایک جوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مرغی سوتے ہوئے اپنی آنکھیں گھماتی رہتی ہے اور سائنس کی روح سے اس حرکت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرغی خواب دیکھتی ہے اب وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے اس پر تحقیق نہیں ہوئی اچھا بچوں ہم نے گزشتہ ہفتے زولو جی کی اس کلاس میں مرگیوں کو ہین کو چکن کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں فیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ دو تین پیریڈز میں یہ ڈسکس کیے جائیں گے تو آج بھی ہم مرغیوں کو ہی ڈسکس کیا ضرور سر ضرور پچھلے پارٹ میں بھی مرغیوں والے زلفی کو بہت ملے آئی ہے مبارک باتوں کی کہ بھائی گوڈ گوڈ اس کو ملے آتی رہی ہے اور گوگا جی چار دن تک یہ ہی سوچتے رہے ہیں کہ صرف پڑھانا ہی تھا پڑھانے سے سر جی پیٹ نہیں بڑھتا پلانے سے پیٹ بڑھتا ہے سر آپ مرگیوں کو بتا رہے ہیں آپ تو میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے مرگیوں کو ڈاکٹر بننا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی بھی یقصہ امیت ہے ٹھیک ہے مرگیوں کے بارے میں ایک بہت دلچسپ حقیقت آپ کو بتاؤں دلچسپ تو پتہ نہیں کہنا چاہیے لیکن بڑی عجیب و غریب ہے کہ اگر آپ مرگی کو زبا جب کرتے ہیں تو اس کی گردن کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو وہ فوٹبال گراؤنڈ جتنی جو مسافت ہے وہ بھاگ کے وہ تیہ کر سکتا اچھا فوٹبال گراؤنڈ پھر اس کے بعد جا کے وہ مرتا مرگا یا مرگی مرگا یا مرگی دونوں کو اگر آپ زبا کر کے اس کی گردن علاق کر دیں تو وہ فوٹبال گراؤنڈ جتنا بھاگ سکتا ہے اسے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے جی اس وقت کہ انہیں وہ ناز دیئے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ گردن اترنے کے بعد بھاگ تو سکتا ہے فوٹبال گراؤنڈ میں گول نہیں کر سکتا کیوں جی یار آنکھیں نہیں آپ کو مرگیوں کے بارے میں بتاتا چلو جی کہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے مرگیوں کا اڑنے کا مرگیاں اڑتی ہیں گھروں میں بھی رکھی ہو تو چھوٹی موٹی وہ فلائٹ لے لیتی ہیں لیکن جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ تین سو فوٹ کا ہے صرف تیرہ سیکنڈ کی تیرہ سیکنڈ میں تین سو فوٹ جو ہے وہ مرگی نے یعنی فلائے کر کے عبور کیا ہوئے آہ گوڈ گوڈ ظلفی مبارک ہو آچہ جی لوگ کتوں سے اور بلیوں سے ڈرتے ہیں لوگ مرگیوں سے بھی ڈرتے ہیں اور واقعتہ یہ اس خوف کا اس بیماری کے ایک نام ہے جس کو الیکٹرو فو بیا کہتے ہیں ا سے نہیں ہے اے سے ہے ٹھیک ہے الیکٹرو فو بیا اچھا الیکٹرو فو بیا ان کو الیکٹرو فو بیا ہے ہاں جی جی سر جی مرگے مرگیاں چونچ مار کر زخمی کر دیتے ہیں خون نکال دیتے ہیں خلی ظالم ظلفی سر جی ٹاپک بگھلے یہ مجھے لگتا کہ میرے پہ باتیں ہو رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں چلنے دیں جی اچھا جی مرگیوں کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مرگی سوتے ہوئے اپنی آنکھیں گماتی رہتی ہے اور سائنس کی روح سے اس حرکت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرگی خواب دیکھتی ہے اب وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے اس پر تحقیق نہیں ہوئی اچھا انڈوں کا اور مرگی کا جو رشتہ ہے یہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے ایک انڈا جو مرگی کے اندر جنم لیتا ہے وہ چھبیس گھنٹے کے اندر مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اکیس دن میں وہ ہیچ ہوتا ہے اور آخری دنوں میں جا کے مرگی اپنے انڈوں سے باتیں کرتی ہے انڈوں میں سے جب بچہ میچور ہو جاتا ہے تو انڈوں میں سے چوزا جواب بھی دیتا ہے سبحان اللہ یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں بڑی نالج کی بات ہے باتیں یہی کرتی ہوگی کہ پوتر اندر گرمی تھے نہیں وہ بھی کہتا ہوں میں ہمیں گرمی تھے مگر بار ڈھانڈ بڑی مرگیوں کے بارے میں کئی ملکوں میں اس بات پر بھی تحقیق ہوئی ہے کہ اگر مرگیوں کو کلاسیکی موسیقی سنائی جائے تو ان کے انڈوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گیرے نال مرگیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کمیونکیٹ کرنے کے لیے تیس مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتی ہیں آپ میں سے کون کتنی آوازیں نکال سکتا ہے مرگیوں کی یہ ذلفی نکال سکتا ہے ہرہاں میں تو ایک ہی سنی ہے وہ جو انڈا دینے کے بعد باندان کلا سکتا ہے اپنچ پادیاں کتنا ہے وہ جو انڈ Iya بتاؤ بتاؤ نہیں اتنی نیف مرگی انڈا دین سکتی ہیں ایک ٹنہ نہیں دیا کرو فیملی میمبرز کو میلا دیamat ہم وہ جو لیکن انڈاغی تو میں سہی پاتاؤ اراں کپپپپپپپپپپپکپپپ یہ ہے انڈا دینے کے بعد کا سیاپا مرگیاں اگر دوڑنے پہ آئیں تو وہ نو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے اور دوسرا یہ کہ مرگیاں نہانے کی عادی ہوتی ہیں مرگیاں صاف ستھرا رکھنے کے اپنے آپ کو پرفر کرتی ہیں اور وہ نہاتی مٹی سے ہیں یعنی وہ گڑا کھوتی ہیں اس پر مٹی کو تھوڑا کچھا کرتی ہیں اور اپنے اوپر مٹی ڈالتی ہیں کیونکہ ان کے پروں کی جڑوں میں تھوڑا سا آئل ہوتا ہے وہ آئل نکلتا ہے تو پھر ان کو اپنے پروں پر ملتی ہیں جس سے وہ مٹی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور دیگر جو گندگی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے شائن آ جاتی ہے جس طرح گوگا شوربے سے نہا لیتا ہے اچھا جی مرگی عام طور پر سات آٹھ سال تک زندہ رہتی ہے لیکن مٹلڈا نامی ایک مرگی تھی جس نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا سولہ سال کی عمر پا کر ایک اور بہت کومن سوال کیا جاتا ہے کہ اگر انڈے میں ڈبل زردی ہو دو زردیاں ہو تو کیا اگر ان کو ہیچ کیا جائے تو دو بچے نکلتے ہیں اس میں سے ایک بچہ بھی نہیں نکلتا کبھی بھی آپ ڈبل زردی کے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہوا نہیں دیکھیں گے اسی لیے جو ہیچریز ہوتی ہیں وہ ڈبل زردی والے انڈے الگ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں سے دو کیا ایک بچہ بھی نہیں نکلتا سر جی اس کا مطلب دو زردیاں ہمارا انڈا بھانج ہوتا ہے ہاں جی دو زردیوں میں چوزہ حرام کہتے ہیں نا دو ملاؤں میں مرگی حرام اچھا جی انڈوں کے بارے میں ایک اور وضاحت کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دیسی انڈا ہوتا ہے اس میں زیادہ غزائیت ہوتی ہے یہ غلط بات ہے دیسی انڈا بلکہ سائز میں قدر چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اس میں کم غزائیت ہوتی ہے سائز کی وجہ سے ورنہ ایک جتنی غزائیت ہی ہوتی ہے پھر براؤن اور وائٹ کے بارے میں بھی مختلف لوگ مختلف آرہ کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی صرف اس بات پر انحصار ہوتا ہے انرجی کا کہ کس کا کس انڈے کا سائز کتنا ہے ادروائز جو براؤن وائٹ اور دیسی انڈا ہے اس میں سائز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک جتنی انرجی ہوتی ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس میں کم انرجی ہوتی ہے جو بڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ انرجی ہوتی ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ انڈا کتنا تازہ ہے تو اس کی جو سفیدی ہے وہ تھوڑی آسمانی رنگ کی ہوتی ہے کھوڑی اس کی جو رنگت ہے وہ آسمانی رنگی ہوتی ہے گریش ہوتی ہے وہ زیادہ تازہ انڈا ہوتا ہے سر جی جی کیسے پتہ چلتا ہے کہ سفیدی کا رنگ کیسا ہے آپ کیسے دن انڈا چھیل کے کھائیں آپ کو پتہ چاہیے یہ انڈے ہتھیلی پہ انگوروں کی طرح رہنگ کے کھاتا ہے سر اولی کلاس پھولوں کے متعلقوں نہیں چاہیے پھولوں یا پھلوں کے متعلق پھولوں کے متعلق بھی کریں گے تو یہ کہے گا زر کتنے پھولوں کی کتنی گل کاند بان جاتی ہے یا یہ کہے گا کہ گو بھی کے پھولوں پہ بات کریں اچھا جی مرگی کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مرگیوں کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی یہ بالکل غلط تاثر ہے بعض اوقات مرگیوں کی آپس میں اتنی گہری سہلیاں ہوتی ہیں کہ اگر ایک مرگی مر جائے تو within a month or two ایک یا دو مہینے کے اندر اندر دوسری مرگی بھی مر جاتی ہے اس کے غم غم میں دوستی کرنی پڑتی ہے نا جی وچاری ہیں آپ سارا دن گلی میں کلی کلی تو نہیں نا پھر ساتھ دوسرے کے ساتھ باتیں بوتے کرتی پتہ لگ گئی میرے ناجڑی ہوں دی سی نا گھنڈے چھے اوچھے کادلی انہیں ماشاء لگا لڑنا دیتا ہے چلو شکر پینا ساڑی دی گھنڈے چینی نہیں سی انہوں کو دو کلبی لی لیا گئی ہو دوسری کہتی میرا بڑا انڈا پڑن ولایت چلا گیا سارا آپ تیچر رہے آپ کیوں پتہ آپ سٹوڈنٹ رہے نا نہیں تو ہمیں تو پرتیس لیے کیا گیا گیا جو گتاں کرو بالکل نہیں آپ کو میں نے یہ ہمیں بٹا ہے حصول تعلیم کے لیے سیریس ہونا چاہیے دیکھیں سر بالکل یہ سیریس ہے نا یہ کچھ بن کے نکلے گا انشاء انہوں نے سیریس ہوندہ ہے انہوں نے زیادہ لافتر ہوندہ ہے پھر ایک اور بات یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرگیوں میں وفاداری نہیں ہوتی کتوں اور بلیوں کی طرح پالتو نہیں ہوتی یہ بھی غلط تاثر ہے یعنی کتوں اور بلیوں کی طرح وہ کوئی سکیل فل نہیں ہوتی بہت زیادہ لیکن باہرحال مرگیاں اور مرگے جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں سارا دن باہر پھرتے رہتے ہیں شام کو کارا جاتے ہیں ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گئے پشاور کی طرف وہ پشاوری چپل بنانے والے بیٹے ہوتے ہیں آگے بنا رہے ہوتے ہیں پیچھے انہوں نے دیوار پہ لگائی ہوتی ہیں اس طرح ہارم محلے میں ہوتا تھا اس طرح کا دکان اچھے جی حسبے ماضی میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی ضرور کریں ویسے تو اس طرح کی ہم نے کافی پہلے گفتگو کی ہوئی ہے جی جیسے ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ایک وقت تھا کہ ہاتھ کے ساتھ سویٹر بن کے تو بچوں کو پہنائے جاتے تھے جرابیں تک وہ سلائیوں سے بن کے گھر میں بچوں کو دی جاتی تھی بزرگوں کو بھی دی جاتی تھی توپیاں گھر میں ہی ہونی جاتی تھی بنی جاتی تھی دو سلائیوں کے اوپر مجھے یار آ رہا تھا کہ ہارم محلے کے اندر یہ جو ہے نا جی موچی ہوتے تھے جن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جوتا بنانے والے تو وہ جوتا بناتے تھے نیا ایک تو ہوتا ہے نا جوتا مرمت کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں آپ بھی جوتا بنانے والے اب جب چھوٹے شہروں میں آپ کہیں جائیں یا ادھر پشاور کی طرف وہ پشاوری چپل بنانے والے بیٹھے ہوتے ہیں آگے بنا رہے ہوتے ہیں پیچھے انہوں نے دیوار پہ لگائی ہوتے ہیں اس طرح ہارم محلے میں ہوتا تھا اس طرح کا دکان جوتا ساز کہا سکتے تھے جوتا ساز کہا جوتا ساز جو ہوتے تھے نا جی وہ بقاعدہ کاغذ کے اوپر ایسے پاؤں رکھا کے گاگ کا تو اس کے پینسل کے ساتھ اس کے پاؤں کے ساتھ دائرہ لگاتے تھے اور اس کے اس سائز سے ہی وہ جوتا بناتے ہیں اور اکثر وہ جوتا یا تانگ یا کھلا بان جاتا اور پھر وہ وچارے پتابے پتوبے ڈال کے تو گاہ کو مطمئن کار کے بری دیتے تھے چونکہ اس نے وچارے نے ہفتہ لاؤں کے وہ منایا ہوتا تھا اببا کہہ رہے تھا پیرنا لائی چھوٹا بٹھاؤ جگہ ہی سہر ماب دیتے ہوئے بڑا روڑا پڑتا تھا پیرنا حلامی یا اچھا نہ ہو یا نیوہ نہ ہو بڑا مسئلہ ہوتا تھا وہ ناب دینا بلکل ایسی تھا جیسے انجیوگرافی ہو رہی اچھا اسی طرح مجھے یاد ہے کہ یہ جو نالا ہے شلوار میں ڈالنے والا جسے ازار بند کہتی جی یہ بھی اکثر گھروں میں بنے جاتے تھے اب تو اتری تکلیف کون کرے سو روپے کے کتنے سارے مل جاتے ہیں اور سو روپے ابھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی مشینوں پہ ہی اب بن رہے ہیں مختلف فیکٹریوں میں یہ بھی گھروں میں ہونے جاتے تھے چار پائی کے اوپر وہ لگا بقیدہ تاکشہ کے باندھ کے تو خواتین گھر میں ہونے لیتی تھی پراندے جو ہماری بچیاں پہن تھی یہ بھی گھروں میں بنایا جاتے تھے اب تو تصور ہی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے نئی لڑکیوں میں کہ یہ پراندہ بھی گھر میں بنایا جاتا اور وہ اس پراندے کے پھر جو اینڈ ہوتا ہے جو پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے اس سے آگے بڑی خوبصورت تلے گھوٹے کی وہ چیزیں لگانے شیشے لگانے اور بڑا خوبصورت گاؤں میں خاص طور پر اس کو بڑا رنگین بنا دیتے تھے ازار بند کے بارے میں یہ ہی ہے کہ ازار بند کا جو اینڈ سرے ہوتے تھے وہ بہت سجائے جاتے تھے اور جس نے اتنے پیسے لگائے ہوتے تھے وہ تھوڑا سا کچھ اینچ ایک فٹ جو ہے وہ ازار بند نکال کے رکھتا تھا سایڈ سے نکال جاتا تھا کہ میں پیسے لینے دیکھو 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 سایڈا لٹکا لیندہ سی یا تھلے بھی لٹکا لیندہ سی اور شدہ ہی لگ رہے ہیں اندہ سی میں چاہتے ہیں اگر وہ دے ذہن چندہ سی کہ اندہ پیسے لگ رہنے تھے وہ بھی تھے وہاں ٹھیک بات ہے آپ اچھا پھر اور ایک اہم چیز یہ دریاں یہ بھی ہاتھ سے بنی جاتی تھی اور یہ بھی ہر شہر میں کوئی نہ کوئی دکانے ہوتی تھی ہمارے گکھڑ میں تو بہت زیادہ دریوں کی دکانے ہیں دریاں بنانے والے اب تو خیر مشینوں پہ ہی بنتی ہیں مگر یہ ہاتھ سے بن دی کھیس چادریں اوپر لینے والی گرم چادریں یہ بھی میں نے خود دیکھا وہ ہاتھ سے بناتے ہوئے جیلوں میں جو مشکت لی جاتی تھی نا قیدیوں سے اس وقت سب سے زیادہ کالین اور دری بنوائی جاتی تھی قیدیوں سے کھڑیوں پہ اور پھر باہر بازار میں سیل کی جاتی تھی کہ یہ جیل کی بنی ہوئی ہے یعنی یہ شور ہے کہ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے مشین سے بنی ہوئی نہیں ہے اس لیے وہ بڑی مہنگے داموں فرنس ہوتی تھی آئی اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیا خیس جڑا ہے جیل دا بنی ہے یہ ہوتے لے کے نماز نہ پڑھ لیا آپ آئی جی کلین میں کھوتے آنا یہ جنہیں بڑھا ہے نا انہیں پانچ قتل کی دے میں نہیں نہیں یار ویسے مزاق کے علاوہ یہ اس لیے قیدیوں کو یہ کام سکھایا جاتا ہے اندر اب بھی کہ وہ باہر جا کے کوئی میند مزدوری کی طرف بجائے اس کے کوئی لوٹ مار اور یہ وہ کریں اچھا ایک اور چیز جو ہم نے ہاتھوں سے بناتے ہوئے خود دیکھا ہے یہ منجیاں پیڑیاں اب وہ بھی ختم ہو گیا ورنہ کلی بھی نئی چار پئی بنا کے دے دیتے مرمت کرنے والے بھی آتے تھے اور نئی چار پئی بھی بنا لے دیتے اس کو وہ نشون کے بہتین تیار کر کے تو پکڑا آیا دے لہو پائی عزیزی بھائی یہ کچن کی ڈیکوریشن یہ کمرے کی پرچھتیاں شلف کے آگے جو کپڑا وہ بھی ماں بینے آتھوں سے اس کے اوپر ایسے ایسے پھول بوٹے بناتی تھی کہ کمپیوٹر ہاں 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 اچھا آپ حیران ہوں گے سن کے میں نے لکڑی کے لٹو بنتے ہوئے بھی دیکھے وہ بھی کئی محلوں میں دکانے ہوتی تھی کہ لکڑی کا لٹو بنا کر تو وہ بہی تھے یہ عام طور پر وہی دکانے ہوتی تھی جو چار پائیوں کے پائے بناتے ہیں تھی جو وہ مشین لگا کے تو وہی بیچ میں سے لٹو کٹ دیتے تھے اتنے اتنے جتنے ایک پائے ہوتا تھا چار پائی کا اس میں پانچ دس لٹو بن جاتے اچھا یہ جو چنگیر جیسے کہتے ہیں چھابا یہ بھی میں نے دیکھا ہوا بناتے ہوئے عورتوں ہاں یہ بقاعدہ وہ نا جی گاز پھونس جسے ہم کہتے ہیں وہ لمبے لمبے لے کے نا اس کو ایسے وان کی طرح بٹ کے تو اس کے ایسے گول چھابے بناتے ہوئے تمہیں عورتوں کو چنگیر بناتے ہوئے دیکھا میں نے مردوں کو چنگیر خالی کرتے ہوئے اور عزیزی ہاتھ والا پنکھا وہ جو خواتین ہاتھ والے پنکھے کے اوپر ڈیکوریشن وغیرہ لگاتی تھی اس کو بڑا پیارا بنا لیتی تھی اس کے اوپر مختلف پھول بوٹے بنا دینے کنری کے ساتھ وہ زیادہ تر فلموں سے انسپائر ہو کے بناتی آنجی زیزی بھائی خجور کے پتے کی اکثر پنکھیاں بنتی تھی یہ گوگا اکثر پنکھیاں یہ کہہ کے کھا جاتا تھا ٹیسٹ ہو ہوئی ہے یا اس پہ کبھی تو خجور لگتی کبھی کبھور لگتی گوگا دوخہ کھا گیا ہوئے وہ پنکھیاں اس خجور کی بنتی تھی جس کے اوپر خجورے نہیں لگتی تھی تیر ہی نے پکھا کھا کے روزہ کھولی آئے اچھا گاؤں میں کئی بزرگ فارغ بیٹھے ہوئے نا سوطر باتتے رہتے تھے سوطر ایسے ایک ہوتا ہے چوکٹا سا بنا لکڑی کا چار پانچ ایسے نکلی ہوئی اس کی شاکھیں سی اس میں لپیٹ کے نا داگا تو اس کو ایسے گمہ گمہ کے تو اس کا سوطر بناتے تھے زیادر پر بزرگ جو ہے وہ تو فارغ بیٹھے بارہ ٹرین ہی کھیلتے ہو نہیں کہی تو فارغ بیٹھے پورے پینٹ کی چوگلیاں بھی کھا گیا اچھا ایک اور چیز یہ ہکے جو ہے نا جی ان کو بھی ٹیکوریٹ کیا جائے کئی اپنے ہکے کو بھی بڑا ڈیکوریشن سی بنا کے لگا لیتے تھے کہ کیا بات ہے بڑھتے کی جو لڑی ہوتی ہے اس کے نیچے جھالر لگانی ہاں اس کے نیچے چھالر لگاتی ہے چھٹ چھٹے کنگر بھی لٹکا لیں عزیزی تھالے میں بھی ہر چیز دیکھیں اس کو بھی سارے پا ہے یار تھالہ کوئی آجد ہے تھالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوڑیا لے انجنج دل اور انداری ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال اور آج کی جوٹی سی بات یہ کہ کچھلے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بتاتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے اور اپنا رب بھی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ